اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو اسی طرح سے خوش رکھے عباد رکھے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کی قابل ہیں جتنی لوگ میں سب کو مانتا ہوں لیکن مصطفیٰ کے بعد قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد وادی رضا کی کوہِ حمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھی وہ علاقہ رضا کا ہے دوستانِ محترم عجمِ شریف درگاہ پر بریلی شریف کے سلمان میاں حاضری کی نیت سے پہنچے پھر ان کی ملاقات سیر سربرچشتی صاحب سے ہوئی یہ بھی واضح کر دوں کہ سلمان میاں قائدِ ملد حضور عزجد میاں صاحب کے داماد ہیں جی ہاں تو یہ جب گھر واپس آئے تو یہ کہاں گئتے کس سے ملاقات کری تھی انہوں نے یہ عزجد میاں کو نہیں معلوم تھا جب معلوم ہوا تب عزجد میاں نے ان کی کلاس لگائی ان کو ڈانٹا کہ آپ ان لوگوں سے ملاقات کرنے گئے تھے ان لوگوں سے ملنے گئے تھے جو گستاخِ صاحبی ہیں جو گستاخِ عالی حضرت ہیں جو گستاخِ مفتی آزم ہیں ان لوگوں سے آپ کیوں ملے جو عزجد میاں حضور نے فرمایا وہ میں نے آپ کو سنا دیا تھا پھر توبہ نامہ سلمان میاں کی طرف سے جاری ہوا وہ بھی میں نے آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھ دیا تھا جی ہاں لیکن اس کے بعد درگائے عالی حضرت کے سجاد نشین صوفی بعمل حضرت مفتی احسن رضا خان صاحب احسن میاں حضور نے ایک آڈیو کلف چاری کری جی اسلام علیکم جی اس کو گروب میں خاندان کا جو ہے اس میں ڈال دیجئے اگر مرکز کی عزت عظمت پامال ہونے سے بچانا ہے تو عزد میاں صاحب سب سے پہلے سلمان پر اس وقت کاروائی کر دیں کیونکہ جو ہے جب عاصف میاں نے چناؤ لڑا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھلیام ہم نے اخبار میں بیان دیا تھا کہ جو ہے ان سے جو ہے اہدہ ہم نے ٹی ٹی ایس کا بھی چھین لیا تھا راشتی اپادش بنایا تھا انہیں اور ارس کا پرباری بنایا تھا اس سے بھی ان کو برطرف کر دیا تھا تو اگر مرکز سے ذرا سی بھی محبت ہے عظمت پامال ہونے سے بچانا ہے تو سوائے کاروائی کرنے کے اب کوئی چارہ نہیں ہے ورنہ اور کوئی ان کے پاس بہت علم ہے ورنہ کوئی راستہ نکالیں وہ بہت بیزتی ہو رہی ہے اس وقت فوراں بیان جاری کریں وہ انہوں نے کہا کہ خاندان کو اگر جوڑنا ہے اس کا نام برقرار رکھنا ہے تو سب سے پہلے عزد میاں حضور اپنے دامان سلمان میاں پر پابندی آئیت کریں ان کے اوپر کاروائی کریں یہ آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ آڈیو کلپ سنی ہوگی میں کچھ مصروف تھا پرگاموں میں گئے ہوا تھا جس وجہ سے میں یہ اپڈیٹ آپ تک نہیں پہنچا پایا لیکن آپ نے اور چینل کے مادہم سے سن لیا ہوگا کہ مفتی احسن میاں حضور نے کیا فرمایا ہے تو جب یہ آڈیو کلپ وائرل ہوئی اس کے بعد میں نجانے یہ سننے کے بعد فیصلہ لیا گیا یا پھر اپنی طرف سے کوئی فیصلہ لیا قائد ملت مفتی عزد رزا خان صاحب عزد میاں حضور نے وہ کیا فیصلہ سنایا وہ میں آپ کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں آپ ذرا سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اکتس جنوری دوہزار تیس بارگاہ غریب نباز رضی اللہ تعالی عنہ میں حاضری کے دوران سلمان حسن ابن محمد حسن کی سرور چشتی کے ساتھ نششت و برخواست اور ملاقات کی تصویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی سرور چشتی متعدد بار صحبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سرکار اعلی حضرت امام احمد رزا خان قادری رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کر چکا ہے ایسے شخص کے ساتھ بلا ضرورت شرعی مجالست و ملاقات ناجائز و حرام ہے لہذا سلمان حسن کو اہدے سے تا اصلاح حال سبک دوش کیا جاتا ہے شخص مذکور سے ملاقات پر ان کا وضاحتی بیان اور توبہ نامہ موصول ہوا اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے اور اس پر استقامت کی توفی خطا فرمائے آمین بجاہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فخیر محمد عزد رضا خان قادری صدر جماعت رضا مصطفیٰ بریری شریف جی ہاں آپ نے مکمل طریقے سے سن لیا ہوگا اس کو سمجھ بھی لیا ہوگا جو ذمہ داری عزد میاہ حضور نے سلمان میاہ کو دی تھی جو پد ان کو دیا تھا کسی جماعت کا ان کو صدر بنایا تھا اور اس پر کام کر رہے تھے فیلحال وہ ذمہ داری ان کے کاندھوں سے چھین لی گئی ہے ہٹا لی گئی ہے ٹھیک ہے بس یہی آپ کو بتانا تھا یہی آپ کو دکھانا تھا چلتا ہوں اسلام عزد آباد ہندوستان پر عزد آباد اللہ حافظ